یہ حدیث ورکہ موجود ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ پیدا فرماتا یہ بات اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے بھی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمائی تو ورفانہ اللہ کا ذکر اور پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا ہے جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے جبرائیلِ امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیلِ اللہ کریم کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے یہ ارز کرو کہ یا الہم العالمین اس آیت کی جو تشریح ہے وہ بیان فرما دیجئے جبرائیلِ امین علیہ السلام کے واپس آئے تو آ کے ارز کرنے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر بھی ہوگا تو آج کے اس بیان میں خلیل اور حبیب کا جو فرق ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے قرآنی آیات کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس ساری وضاحت کو سبحان اللہ تفسیرِ تبیان القرآن میں تبیان القرآن میں حضرتِ علامہ سعیدی ساتھ غلام رسول سعیدی ساتھ حضرتِ علامہ مفتی غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو تفسیر ہے تبیان القرآن اس کی جلدِ اول میں صفحہ نمبر دو سو باون ترہ پنچ رہ پن یہاں پر جلدِ اول صفحہ نمبر دو سو باون ترہ پنچ رہ پن اس میں وضاحت فرمائی ہے خلیل اور حبیب کے فرق میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے رہا کہ بیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لئے بلاند کر دیا تو کیا اور میں وَجْنُبْنِ وَبْنِيَا أَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر ترہ پن ہے مجھے اور میرے خاص بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے اجتناب پر برقرار رکھ یہ دعا کر رہے ہیں اس نے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بھرقہ میں اور اپنے حبیب علیہ السلام کے مطلق کیا بیان فرمائے ہیں ہیں جی سبحان اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمْ مُرْرِجْسَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمْ مُرْرِجْسَ اَهْلَ الْبَائِتِينَ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا یہاں پہ اللہ کریم وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ الاول امین میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجہ سے محفوظ رکھنا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے متعلق خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی آنے والی اولاد کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاقی سے متحر فرما دے اللہ اکبر اہلِ بیت یہی ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے ہر قسم کی ناپاقی دور کر کے تم کو خوب پاقیزہ کر دے خوب پاقیزہ کر دے درودِ پاق اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عالی و بارک صلی اللہ خوب پاقیزہ فرما دے خود عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر رب تعالیٰ جللہ شان و خود فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی استماع ساری اولاد کو اہلِ بیتِ رسول اللہ یہی راتہ فرماتا ہے کہ تم میں سے تم سے ہر قسم کی ناپاقی دور کر کے تم کو خوب پاقیزہ کر دے قاضی آیاز یہاں پہ کیا بھرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ چند آیاز ذکر کی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوال اور آپ کے مقامات کی افضلیت کی ایک جھلک معلوم ہوتی ہے اور ان آیاز نہیں معلوم ہو جاتی ہے اور ان آیاز سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق مفہوم مخص کرتا ہے اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون آسن طریقے پر ہے یہاں پہ قاضی آیاز المالکی رحمت اللہ علیہ نے جو بضاحت فرمائی ہے کہ مختلف اس میں مطلب بھی لیے جاتا ہے مفہوم بھی لیے جاتا ہے لیکن جو چیز واضح ہے آیات کی روشنی میں واضح ہو گئی تو اس مون آیات کا ترجمہ بندہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا اب خلیل دعا کر رہے ہیں اور حبیب کے مطلق اللہ تعالی خود ترتیب دے رہا ہے چاہ رہا ہے کہ اس طرح یہ بات ہو جائے اب یہاں پہ کلیم اور ان کے بھئی حضرت حرون نے فیرون کے پاس جاتے وقت اپنا خوف ارض کیا ربنا اِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ أَنْ يَتْغَوْا یہ سورہ توہاں آیت نمبر پہنٹالیس ہے اے ہمارے رب ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ فیرون ہم پر کوئی زیادتی یا سرکشی کرے گا اور اپنے حبیب کے مطلق کیا فرمایا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَنَّا سورة المائدہ کی آیت نمبر ستاسٹھ سکسٹی سیون اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود فرما رہا ہے اپنے حبیب کے مطلق کہ لوگوں سے اللہ کریم آپ کو محفوظ رکھے گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کا یعنی ساتھ بھی دیا حفاظت بھی فرمائی جیسا کہ دیکھیں نا جب حجرت کا موقع تھا حجرت کرنی تھی تو کفار اس بات پر اٹل فیصلہ کر چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذ اللہ ماذ اللہ جو جان سے مار دیا جائے آپ کو شہید کر دیا جائے لیکن رب تعالیٰ جللہ شانوں کی شان دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزر گئے اور ان کو نظر بھی نہ آئے ان کے درمیان میں سے گزر گئے اور ان کو نظر نہ آئے اللہ دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کے مطلق کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَدْعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي عَنْكَ ذَهْرَكَ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا سینہ خود کو شادہ فرمایا لیکن بظاہر بھی آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے جب آپ میراج پاک پر تشریف فرما ہونے لگے تو امہانی کے گھر آپ جو کہ آپ کی چچا ذات بہن تھی حضرت علی رتی اللہ تعالیٰ کے مشیرہ صاحبہ وہاں آرام فرما رہے تھے مکہ پاک کے پاس یہ گھر تھا تو وہاں پر جبرائیل عمین اللہ علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا آپ کے دل کو آپ زمزم سے دھویا گیا اور اس میں حکمت و دانائی کے خزانے رکھے گئے اور سونے کی تشتری میں آپ کا دل مبارک رکھا گیا اللہ اکبر کتنی بڑی چیز ہے کہ رب تعالیٰ جللہ شانو خود جہاں فرما رہا لَمَنَا شَّرَحْ لَكَ صُدْرَكَ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اللَّذِي عَنْكَ رَزَارَكَ وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کو شادہ فرما دے میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے لیکن رب تعالیٰ جللہ شانو یہاں پر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے لئے خود کیا فرما رہا ہے اَلَمْنَا شَّرَحْ لَكَ صُدْرَكَ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اللَّذِي عَنْكَ سبحان اللہ تو آگے قلیم کیا بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں رَبْ عَرْنِي عَنْزُرْ عِلَيْكَ سورہ الْعِرَافْ کی آیت نمبر 143 ہے اے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے دیکھوں اللہ اکبر کتنی بڑی چیز ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام خود تمنہ کا اظہار کر رہے ہیں خود تمنہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب عَرْنِي اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا مجھے اپنا ذات دکھا اپنا جلوہ دکھا تو رب تعالیٰ جللہ شانو فرماتا ہے اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے اور جب دکھائی تجللہ اللہ کریم نے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ سارے کے سارے جو ساتھ گئے تھے جو کہتے تھے ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اے موسیٰ تمہارے رب کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے تو وہ سارے کے سارے مر گئے سورة البقرہ میں پہلے سفارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے نا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَاقَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَانْتُمْ تَنظُرُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں کہنا لگی کہ موسیٰ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے رب کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ایک کڑک نے ایک گرج نے گھیر لیا کیا ہوا کہ پھر پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ وہ سارے زندہ ہوئے اب یہاں پہ یہ ہے کہ ربِ ارنی ربِ ارنی امزر الائک کہ اے رب مجھے اپنی ذات دکھا تو اپنے حبیب کے مطلق کیا وہ رب تعالیٰ فرمارا ہے اَلَمْ تَرَعِلَىٰ رَبِّك کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا اللہ اکبر تو وہ تو دیکھا تو ایسا دیکھا سبحان اللہ اس میں تو رب تعالیٰ جللہ شانو خود وضاحت فرمارا میرے رب میرا معبوب میرے پاس آیا اللہ تعالیٰ جللہ شانو قرآن باغ میں وضاحت فرمارا ہے سورہ نجم کی پہلی ستر آیات میں میرا معبوب میرے پاس آیا وہ میرے قریب ہوا میں اپنے معبوب کے قریب ہوا اور میرے معبوب نے جب مجھے دیکھا تو مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا میرے معبوب کی آنکھ نہ ہی حد سے بڑی اور نہ ہی جبکی اللہ اکبر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی وبارک وصلم علی کثیرًا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سطار یا غفار یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی وعالی تو کلیم کے حد بھرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم مجھے ہر گز نہ دیکھ سکو گے لن ترانی سورہ علیہ حرف کی آیت نمبر 143 میں یہ بیان فرمایا حبیب سے فرمایا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی مائل ہونا جھپکنا اور حد سے بڑھنا جب بندہ کسی چیز کو اچانک دیکھے تو وہ حیرانگی سے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اللہ تعالی جللہ شانو کا دیدار پاک کیا تو آپ کی نہ آنکھ جب کی نہ حد سے زیادہ بڑی سبحان اللہ تو یہ یہ تبیان القرآن قرآن پاک کی تفسیر ہے تبیان القرآن یہ حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ہے وہ ترتیب دی ہے ایک حضرت جنہوں نے تفہیم البخاری لکھی ہے وہ ہیں حضرت غلام رسول رزوی صاحب انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور یہ تبیان القرآن بارہ جلدوں کے اوپر مجتمل ہے اور بخاری شریف جو ہے وہ تقریباً گیرہ جلدوں کے اوپر مجتمل ہے تفہیم البخاری گیرہ جلدوں کے اوپر اب آکے بیان کیا فرمایا کہ اور حبیب کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں جلدی جلدی حاضر اس لئے ہو رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے اور اللہ کریم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے مطلق کیا بیان فرما رہا ہے کہ میرے معبوب ہم آن قریب آپ کو راضی کر دیں گے اور یہ بھی ہیں راضی کر دیں گے اور یہ جہاں پہ فلان والی انہ کا قبلتا تردہ کہ پیارے معبوب کہ ہم ضرور آپ کو اس قبل ایک طرف پھیڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے جس سے آپ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جللہ شان وہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اپنا جو چہرہ مبارک جو ہے وہ جس طرف فلان والی انہ کا قبلتا تردہ کہ اس سے پہلے جو سارا بات ہوئی وہ یہود جو تھے وہ تانہ دیتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ کو گران گزرتی تھی کہ ہمیں تانہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تو رب تعالیٰ جللہ شان ہو کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو جس طرف آپ کی تمنا ہے اس طرف آپ اپنا رخ پھیڑ لیں ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے تو آپ مسجد قبلہ تین میں جائیں بلکل اپوزٹ ہے اس طرف ہے اور مسجد حرم جو بیت اللہ شریف ہے اس کا قبلہ بلکل رخ دوسری طرف ہے تو نماز میں ہی اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک قبل یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا بیت المقدس سے موڑ کر دیت اللہ شریف تھے کہ انہوں نے کسی قسم کہا اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا جس طرف اللہ کے حبیب علیہ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا نماز میں ہی انہوں نے اسی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا اللہ صلی اللہ سیدہ محمد علیہ بارک سلم تو مساء علیہ اسلام کی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی جل شان ہو اے میرے رب میں نے تیرے پاس حاضر ہونے میں جلدی اس لئے کی ہے و آجل تو علیہ رب لطردہ اے میرے رب میں نے آپ کے پاس آنے میں جلدی اس لئے کی ہے کہ تا کہ تو راضی ہو جائے تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ 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 جس طرف آپ چاہتے ہیں آپ راضی ہیں اس طرف آپ اپنا چہرہ موارک پھیر لیں اللہ اکبر اور بہت صحب ای اتی رب حضرت اور بے شک آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہاں پہ موسی علیہ دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ کریم اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے راگ وَمِن آنَا اللَّيْلِ فَصَبِّح وَأَطْرَافَ النَّهَارِ الْعَلَّقَ تَرْضَ رات کے کچھ حقات اور دن کے کناروں میں تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی رہیں یہ رضا کی رضا کی بات کی اوپر اللہ کریم نے یہ قرآن زیمشان میں آیات نازل فرمائی قلیم نے اپنے اور اپنی قوم کے یہ دعا کی کیا وَاکْتُبْ لَنَا فِي حَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً ہمارے لئے اس دنیا میں بلائی لکھ اور آخرت میں تو حبیب کی امت کے مطلق کیا فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي يَنَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا اِنْدَهُم فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلَ تو ورنان قریب میں اس بلائی کو ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو پرحزگاری کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی امی اللقب کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خود برما رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو پرحزگاری کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ بھلائی خیر مغفرت بخشش دنیا و آخرت کے انعامات دنیا و آخرت کی کامیابی تو میرے دوست و بھائیو آج کا جو بیان جو تھا ہمارا وہ اس بات کے اوپر تا کہ خلیل اور حبیب میں اللہ کریم نے کیا فرق رکھا ہے خلیل کلیم اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے خود دعائیں کی التجائیں کی کہ یا اللہ اس طرح کر دے اس طرح کر دے ہماری اولاد کو نیک بنا دے اور اللہ کریم نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ تو دیکھئے مانگا حضرت کلیم نے اور ملا آپ کے غلاموں کو معلوم ہوا کہ زمانہ کسی نبی کا ہو کسی رسول کا ہو سکہ چلتا تھا تو مصطفیٰ کا چلتا تھا اور دنگ کا بجتا تھا تو مصطفیٰ کا بجتا تھا سارے امیاء اکرام علیہ السلام جن کو کتابیں بھی دی گئیں ان کتابوں میں تورات زبور انجیل میں اللہ کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کی شان کو بیان کیا اور ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس بات پر پبند کیا اس بات پر پبند کیا کہ میرا حبیب جب تمہارے درمیان تشریف ورما ہو جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی دین کے معاملے میں مدد بھی کرنی ہے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور کیا ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے تو اس میں بڑی وضاحت فرمائی گئے اللہ کریم نے بڑی وضاحت فرمائی ہے اور انبیاء سابقین علیہ السلام کے موجزات پر نبی صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کی افضلیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی لینے کے لئے تور پر جانا پڑا پر آپ کو کلام الہی کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا اللہ اکبر دے تو کتنی بڑی چیز ہے موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لئے جاتے تھے کوہ تور پر لیکن اللہ کریم نے اپنے معہوب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اتنا قرب عطا کیا اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام جس جگہ پر بھی بیٹھ کر جس وقت جس جگہ پر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے آپ کا قلبی تعلق ہر وقت اللہ تعالی جلہ شانہ اسے جڑا ہوا تھا سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد حضرت دعوت سے اللہ تعالی فرماتا ہے اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں تو اپنے معبوب علیہ السلام کے یہاں پہ ذکر آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا بھی ذکر ہو گیا حضرت قلیم اللہ کا بھی ذکر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور یہاں پہ دعوت علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالی فرما رہا ہے کیا فرماتا ہے سورہ سوات میں یہ آیت نمبر چھنبیس ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی کریم نے کیا ارشاد ورمایا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيَيُّهَا اور میرا معبوب تو اپنے مرضی سے کوئی بات بیان نہیں فرماتا جب تک انہیں وحی نہ آجائے تو میرے دوستوں بھائیو اتنا عظیم نبی اللہ کریم نے ہمیں اطا کیا تمام انبیاء کا سردار نبی ہمیں اطا کیا مقصود کائنات نبی ہمیں اطا کیا اب اقل مند وہی ہے جو اللہ کے حبیب اللہ کا پکا سچا غلام بنجے اور آپ کی سنت متحرہ پر عمل کرے وہی اقل مند ہے اور جو اب بھی اتنے عظیم نبی کو چھوڑ کر شیطان کی پیار بھی کرے گا تو پھر وہ جہنم میں تو جائے گا جہنم